آئیہ آغاز کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی علی رحمہ کا شخصی تعرف اور خاندانی تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جلہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس رب کائنات جلہ جلال ہونے آج کے دن جبکہ ایک بڑا موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہراج جس کا ذکر گدشتہ شب ہوا ہے اور آج اسی دن کی نسبت سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وآلہ کا چونکہ یوم ویسال ہے اسی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنے کی اللہ تعالی نے ہمیں سعادت ادا فرمائی کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس پر کوئی دوسری رہی ہے لہذا ان رحمت و برکتوں کے حصول کے لیے آپ کے خاندانی تعرف کی طرف چلتے ہیں آپ کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت پر ابو القاسم ہے نام آپ کا جنید اور آپ کے جو القابات ہیں ان میں بہت بڑا لقب سید الطائفہ اس لقب کی وعدات کرتے ہوئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ یہ سید الطائفہ کا لقب اس اعتبار سے ہے فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے تصوف کے علماء میں اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے تو اس اعتبار سے آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے حضور نیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی نسبت اور تعلق ہے وہ آپ کا چھے واسوں سے جا کر حضرت مولا مرتبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تعلق جا کے جڑ جاتا ہے تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھئے کہ نبی مقرم علیہ السلام سے کس خاص طور پر آپ کو نسبت اور قرب حاصل ہے جن سلسلوں میں اگر آپ یہ دیکھئے تو حضرت مولا مرتبہ شیر خدا کرم اللہ وآلہ وسلم سے اقتصاب فیض کرنے والے حضرت خاجہ حسن بسی رحمت اللہ علیہ ہیں وہاں سے اقتصاب فیض چلتا ہوا آتا ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے درمین حضرت حبیب عجبی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں حضرت سلمان دعوتائی رحمت اللہ علیہ مارف کرکی رحمت اللہ علیہ ان تمام مدرگوں سے اقتصاب فیض آپ کی ذات تک پہنچتا ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو تعوصل علماء قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ آپ چونکہ آپ کے والدین بہترم لسان القوم آپ کو کہا گیا تو یہ سارے القابات اس بات کا تقاضی کرتے ہیں جو بنیادی بات میں یہاں پیس کرنا چاہتا ہوں آپ کے خاندانی تعریف اور آپ کے القابات میں ہی اور آپ کا ایک قول بھی انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں آگے کسی نے آپ سے آکے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علیمانہ لباس کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے آپ کو تو چاہیے ایک صوفیانہ کوئی لباس پہنے تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ تصوف کسی لباس کا نام نہیں ہے تصوف کسی لباس کا نام نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹاٹ کا لباس پہن لیں یا کوئی جلاوہ لباس پہن لیں فرمایا تصوف تو اصل دل کو اللہ تبارکہ و تعالی کی راہ میں گھائل کرنے کا نام ہے اللہ ہو یعنی ظاہری جو ہے بناوٹ کا نام تصوف نہیں ہے بلکہ باطن کو سوارنے کا نام اور آپ خود اشارت فرماتے ہیں دو قول آپ کے تاکہ آپ کے خاندانی تعارف کے ساتھ یہ دو باتیں وہ نیادی طور پر نہ سمجھ لیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبود سلیمان دارانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت دفعہ تصوف کا کوئی نقطہ میں دل میں آتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو قبول کرو لیکن اس کے مقابل میں چاہتا ہوں کہ جب تک قرآن و حدیث مجھے نحنما کے طور پر نہ مل جائیں اس وقت میں تصوف کے نقطے وہ قبول نہ کرو یا آپ خود ارشاد فرمانے رسالہ کوئی شریعہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے یعنی کہا تم کسی شخص کو ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو یا سمندر پر چلتا کیوں نہ دیکھو اس وقت تک اس پر ایمان مت لانا جب تک کہ اسے زمین پر شریعت اور طریقت کا پابند نہ دیکھو اصل میں ہم نے دو چیزوں کو یہاں مکس کر دی ہم سے مرادی ہے کہ لوگوں نے وہ کہتے ہیں شریعت تلگے طریقہ تلگے یعنی علوم کی جب تقسیم ہم کرتے ہیں تو علم ظاہر آپ اختیار کرتے ہیں جس سے آپ اپنے ظاہر کو سوالتے ہیں پھر اللہ کے ذکر اور وہ چیزیں جو آپ کے باطن کو سوالنے والی ہیں ان چیزوں سے آپ اپنے دل کو سوالتے ہیں اور یہ برائراز خود نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ کسی شیخ کی تربیت میں نہ ہو کیا بات آپ کو صرف و نحف پڑھنی ہے کوئی علم سیکھنے کسی استاد کے بعد آپ بیٹھیں گے تو علم تصوح فقط کتابوں سے نہیں آ جاتا جنید جنید اس وقت بنتا ہے جب سیری سکتی علی رحمہ جو بھی چونکہ آپ کے مامو جان ہیں وہ اس لئے انہوں نے آپ کی تربیت فرمیت دوسرا قول میں ذکر کرتا ہوں آپ خود فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ حقیقت کا کوئی نکتہ چالیس دن تک میرے دل پر کھٹکتا رہتا ہے میں اسے اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا کہ جب تک کہ قرآن و سنت کے دو گواہ جب تک کہ قرآن پاک سے دلیل حدیث سے کوئی دلیل مجھے نہ مل جائے تو یہ ہے وہ آپ کا ابتدائی تعارف کہ آپ نے علوم ظاہر بھی اختیار فرمائے علوم باطن بھی اختیار فرمائے اور آپ نے اپنی زندگی کا جو نیچوڑے وہ یہی محن فرمایا کہ میرے استاد محترم اور حضرت حسنی سختی رحمت اللہ تعالی کا ذکر اپنے استاد کے طور پر فرماتے ہیں اگرچہ وہ آپ کے ماموئے لیکن استاد کے طور پر آپ کے ذکر فرماتے ہیں اور پھر فقدینی کے علم ظاہر بلکہ آپ کا درس مشہور ہے آپ کی تدریس مشہور ہے آپ کے فتاوہ مشہور ہے یعنی کہ فقط تصوف کو جس طرح آج ہم نے لے کر اکتف کر دیا بھی وہ صوفی ہو گئے بیڑ یا کچھ کام نہ کرے صوفی اصل میں شریعت و طریقت کے حسین انتزاج تنام بلکہ وہی دیکھیں نا ان کے والدِ گرامی خود علی رحمہ جو ہیں اتنی بڑی علمی شخصیت اور حضرت سیری سکتی علی رحمہ کی دعا جس کا ذکر میں نے کیا راکھ صاحب اتدامے کہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ پہلے علم و فضل میں کمال حاصل کریں اس کے بعد جو ہے یعنی فقہ حدیث اس کے بعد آپ تصوف کی طرف آئیں